سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بیٹا ہمارا جو لیسن ہے وہ توحید صفحہ نمبر ایٹ یہاں سے ہم نے اشتار کرنا ہے اس سے پہلے جو ہمارا ناظرہ ہے اس میں سورہ انشراح ہے اور ہم پہلے کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی دلاوت اور آپ میرے ساتھ دھرائیں پی نمبر بیٹا ہیٹ لکھا ہوا ہے تو سورہ انشراح صفحہ نمبر ایک پہ ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ دھرائیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اور اس کی آپ نے پہلے چار آیت اس کو یاد کرنا ہے پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك وغطحنا انکا بدرک وغطحنا انکا وزرک اللذي انقض دحرك اللذي انقض دحرك وغطحنا لکا زبرک بڑے بیٹا وغطحنا لکا زبرک وغطحنا لکا زبرک چلے اب میں دو تین مرتبہ پڑھوں آپ نے اس کو سننا ہے پھر اس کے ساتھ ہے یاد کرنا ہے اور سورہ انشارہ اس کی آپ نے پہلی چار آیات کو زبانی یاد کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ سے کل سنوں گا ٹھیک ہے ہو جائیں گی یاد جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک وغطحنا انکا وزرک اللذی انقض دحرك ورفعنا لکا زبرک پھر دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک وغطحنا انکا وزرک اللذی انقض دحرك اور آفان مالکا زبرک جب میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے بیٹا دوبارہ تو ہرائیں گے پڑھیں بریتا عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک علم نشرح لکا صدرک وغطحنا انکا وزرک وغطحنا انکا زبرک اللذی انقض دحرك اللذی انقض دحرك اللذی انقض دحرك وغطحنا انکا وغطحنا انکا وغطحنا انکا اللذی انقض دحرك لیسن صفحہ نمبر ایٹ ہے اور اس کا ٹاپک کا نام ہے توحید سب سے پہلے تو توحید کے معنی اور مفہوم کی طرف جائیں گے توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ہونے پر یقین کرنا یعنی ہمارا رب ایک ہے اور اس کے اوپر ہمیں پورا اعتماد اور یقین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقدہ واحد کہتے ہیں ایک کو واحد ایک کو یقدہ کہتے ہیں اکیلے کو یقدہ اکیلے کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو واحد یقدہ اور ایک ماننا ایک جاننا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ توحید کہلاتا ہے پیپر میں دوسرا کوئسن ہے آپ کی مشک میں توحید کے لوگوی معنی کیا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ہونے پر یقین کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقدہ اور ایک ماننا ایک جاننا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس کو توحید کہتے ہیں اقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے یعنی کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو پہلا ہی کام اس کا کیا ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے وہ کلمہ توحید اس کو پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے ہم چونکہ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آذان دروائی دی جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور پھر مسلمان کے گھرانے میں تربیت باتا پاتا آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے تو توحید کا اقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے یعنی پہلا کام توحید ہے اسلام میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم لے کر دنیا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے محبوظ فرمایا اور آپ سے پہلے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر سما پیگمبر تک نبی آئے ہیں لوگوں کو توحید کا ہی پیغام دیتے ہیں توحید کے بارے میں ارشاد باریتالہ ہے کہ لوگو اعوذ باللہ من الشیطان رجیم و الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود تمہارا خالق جس کو تم نے سیدہ کرنا ہے وہ ایک ہی الہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور ترجمہ لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے یعنی ایک اللہ ہے دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی فرمایا لئی سا کمیس لی ہی شیئن ترجمہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کوئی اور چیز ملتی بھی نہ اس کا مقابلہ کرتی نہ ان جیسی کوئی اور ذات ہے تو اللہ گویا کہ ایک ہی ہے ضروری یہ ہے کہ تمام مشکلات و مسائب میں صرف اسی پر بروسہ کیا ہے ہمارا یہ توحید کا معاملے میں یہ چیز آتے ہیں ہم اقرار تو کرتے ہیں لیکن اگر عملی طور پہ آئیں تو پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں عملی طور پہ یہ بات ہے کہ جس اللہ پہ ہمیں اعتماد اور بروسہ ہے اسی پہ ہی ہمیں اعتماد بروسہ کو کامر رکھنا چاہیے اسی سے ہی مدد حاصل مدد مانگنی چاہیے جیسا کہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں تیچر آپ کی بازر فٹر نہیں آ رہی اس میں یہ چیز کا یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو بابر کراتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اگر ہم کائنات کے نظام پر گوھر کریں تو سورج ہر روز ایک مقررہ وقت پر تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے جو اس کو صبح سے تلو کرتا ہے شان کو غروب کر دیتا ہے ستارے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے پکرائے پغیر چلتے رہتے ہیں یہ اوپر آسمان پر آپ نے تارے ستارے دیکھے ہیں وہ روٹین پر آتے ہیں اور اس کو بھی چلانے والی ذات ہے چاند کی منزلیں مقرر ہیں چاند تلو ہوتا ہے اور آخر کار یہ اپنے منزلیں تے کرتا کرتا مکمل ہو جاتا ہے موسم بدلتے لوٹ کر واپس آتے ہیں کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے اور کبھی درمیانہ موسم ہے یہ سارا نظام خود و خود نہیں چل رہا بلکہ یقیناً اس کو کوئی ایسی ہستی چلا رہی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اس کو کہتے ہیں خدا وہ خدا ہی ہستی ہے اور اس کا کوئی اس سے چلانے بھی چلانے بھی جی بیٹا سر آپ نے صرف ریڈنگ کروانی ہے یا پیچن آنسر بھی کروانے ہیں بیٹا وہ ساتھ جب اس کا لیسن ختم ہوگا تو پیچن آنسر بھی کروائیں گے آپ کو پہلے آپ اس کی ریڈنگ کی طرف توجہ ہوتیں وہ سنیں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کوئی کبھی کسی میں اختلاف نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سارا نظام چلا رہی ہے مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقتہ ہے یقتہ کے معنی کیا تھے بیٹا اکیلہ ہے واحد کے معنی ایک ہے یقتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہی خالق مالک ہے خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو مالک کہتے ہیں جو حاکم ہو جس کے کنٹرول میں ہو خالق پیدا کرنے والا oupが لáisی assume مالک تو کہ باست 않아요 کبھے آقا آپ 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 آپ